بسم اللہ اللہ ..مانچ oils آسلہ علیکم سے مشکل ہے جب میں آپ کے ساتھ mikä کریں بہتی مائدہ جو ج صرف نانکھ کے مادئے صرف نانکھٹائی یہ مردہ بشکٹی ہے مائدہ잖아요 سب سے نانکھٹائی بنانےotes ملڈی بشکٹ میں لے relate ماہ بشکٹی شیب من prend بائی ہم نے پاوڈر شگر لیا ہے یہ ہاف کپ ہے اور یہ 100 گرام ہے ہم نے اس کے لئے پاوڈر شگر ایٹ کیا وہ نورمال بیسی وی چینی ہوتی ہے یہ دیکھیں بلکل 100 گرام 50 گرام بٹر ایٹ کریں گے پوٹی ہوا ہے 10 گرام اور ایٹ کریں گے 100 گرام پاوڈر شگر اور 50 گرام بٹر یہ unsalted بٹر ہے تب ہم ویٹنگ مشین کو ہٹا دیں گے اور اب ہم اسے اچھے سے ویس کر لیں گے بٹر جو ہے وہ ہم نے روم ٹمپریچر کے اوپر لیا ہے ہم اسے تب تک مکس کریں گے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ وایک نہیں ہو جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو ہے پہلے سے کافی چینج ہو گیا ہے ہم نے صرف اس مکسچر کو جو ہے وہ 7 سے 8 منٹ مکس کیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے پہلے یہ یالو یالو تھا اب یہ وائٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر 150 گرام جو ہے میدہ یعنی کے اور پوٹی پوٹی رائٹ کریں گے اب ہم اس کے اندر ہافی اسپون جو ہے وہ بیکنگ پاوڈر رائٹ کریں گے اب ہم اس سے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے ہاتھوں کی میرے سے اچھے سے گون لیں گے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھے لگیں تو آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس طرح میری ہونس لفظائی ہوتی ہے یہ دیکھیں اب ڈو جو ہے بسکٹ کا ریڈی ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ہمارا ڈو ریڈی ہونا ہے یہ دیکھیں تب ہم بسکٹ کا ڈو جو ہے مولٹ کے اندر سیٹ کریں گے تب ہم ڈو کو مولٹ کے اندر آئٹ کر دیں گے اب ہم تھوڑا سا ڈو لیں گے اسے ہم گول شیپ کر دیں گے ایسے گول کر کے مولٹ کے اندر آئٹ کر دیں گے اب ہم اس طرح کے کوئی چیز لیں گے اس سے ہم ڈو کو دبا لیں گے تاکہ اچھے سے یہ بلکل صحیح سیٹ ہو جائے بسکٹ کا ڈو آپ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی ڈو کو پریس کر سکتے ہیں تو اب ہم ایک بڑا سا ڈو لیں گے یہ بڑے والی مولٹ کے لیے اور اسے ہم اندر ایسے رکھ دیں گے اور باقی کے لیے بھی ایسے بنا لیں گے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بسکٹ کے تب ہم گلاس کی مدد سے اسے پریس کر دیں گے تاکہ بسکٹ کی شیپ جو ہے وہ ایک وال ہے آپ چاہیں تو گلاس کی مدد سے اسے سیٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہاتھ کی وجہ سے بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم بسکٹ کو جو ہے وہ بھی کر لیں گے اب ہم مولڈ ہو لی نان کھتائی کو جو ہے وہ پندرہ منٹ کے لیے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے اب نان کھتائی ہیں جو ہے وہ کھو گئی تب ہم اسے ڈی شارٹ کر لیں گے تب ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنے آرام سے نکل رہے ہیں تھوڑے سے ہوت ہیں تب ہم مولڈ کو جو ہے وہ ٹن کر دیں گے بسکٹ کو جو ہے نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنے آرام سے بسکٹ ہے وہ خود با خود نکل گئے ہمیں بلکو بھی مہدت نہیں کرنی پڑی بسکٹ کو نکالنے کے لیے یہ دیکھیں کتنے اچھے بسکٹ بنے ہیں تو اب میں آپ کو ایک نان کھتائی جو اندر سے کھا کے پی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھے نان کھتائی بنی نان کھتائی کے اندر گیپ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر بھی گیپ ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی ہے کتنی خستہ بنی ہے اس کا ٹیٹس ہے بہت ہی اچھ ہے اس والی نان کھتائی کو بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کیسے بنی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے تو مول والی نان کھتائی جو بہت ہی چیستی بنی ہے دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی کتنی خستہ خستہ بنی ہے تو اگر آپ کو میری آج کے میتے اور ذکر کے دار سے خستہ نان کھتائی بسکٹ کی ریسی بھی اچھے لگی ہو تو نیکس ویڈیو پر جائیں سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کمر شئر اور سبکرائب ضرور کرنا مجھے آپ لازمی کمر شکانہ کیا کمری آج کے ناسی پر کیسے لگی؟ اللہ حافظ شگریہ